تو یہاں پہ کچھ جائرین بیٹھے ہیں ان سے جانکاری ہم تھوڑی بات کریں گے کیسا لگتا ہے اجمیش شریف میں روجہ رکھ کے اور اپتاری کر کے یا روجہ سیری کر کے گھائش فانیلے آج میں یہ بتاؤں گا کہ اجمیش شریف درگاہ میں جو اپتاری آپ لوگ کرتے ہیں روجہ کھولتے تو وہ کن کے جانب سے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانوں گا کہ رمضان کس طریقے سے یہاں پہ سیلیبیٹ کرتے ہیں اجمیش شریف درگاہ میں تو پورا ویڈیو کریں گے سمجھ میں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائس میں ہوں آپ کا دوست مشٹر خان تو پہلے تو سبی کو رمضان مبارک تو آج رمضان کا پہلا دن ہے تو آج کا بلوگ میرا یہ ہے کہ آج رمضان کے پہلا دن پہ دریب نواز سرکار کی چوکھٹ پہ نظارہ کیا وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اجمیش شریف میں جو محول ہوتا ہے جو کیا بلتے ہیں اجمیش شریف درگاہ میں انتجام کے جاتے ہیں رمضان کیوں اور کیسے منایا جاتا ہے یہ جو فیشٹیوال ہے ہمارا مسلموں کا تو کس طریقے سے منایا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا ہوں کہ رمضان کیوں اور کیسے منایا جاتا ہے تو چلو بینہ مکتہ جاتے ہو درگاہ شریف میں آپ لوگوں کو محول دکھاتے ہیں کیسا ہے تو آج فائنلی آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چودہ اپریل چودہ اپریل اجمیش شریف کا محول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آج پہلا رمضان شروع ہو چکا ہے آج چودہ اپریل کا محول دیکھ رہو یہ اجمیش شریف کا محول ہے یہ دیکھئے گریب نواز سرکار کی چوکھٹ ہے چودہ اپریل کا چلو گریب نواز سرکار کی ویسے تو چوکھٹ سادہ آگات لیتی ہے حالانکہ ابھی کرونا مہماری کے چلتے لوگ کمارے جارے پر اللہ کا شکر ہے سب بڑی آئیں بھول روسنی کی دعا ہوگی آزان ہوگی روجہ افتار کی پارٹی ہوگی جو بھی ہوگا سب کچھ میں آپ لوگوں کو جا کے اندر دربار شریف میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں ڈالیں گے ڈالیں گے آپ یہ دیکھئے یا دینے سے ہی درگاہ کھٹی ہوگی درگاہ شریف میں تو آج روزہ بھی یہیں کھولیں گے نواز بھی یہیں پڑھیں گے اور کیسا کیا مہور رہے گا انٹرگوی لے کر پورا آپ کو بتاتے ہیں یہ شام پر شرمی بجے گے دیکھیں بھی اندر باجا یہ دیکھیں گریب نواز سرکار کی چوکٹ سادو آباد رہتی ہے یہ اور آج رمضان کا پہلا روجہ ہے آج رمضان کا پہلا دن ہے تو کیسا کیا محول ہوا ہے یہاں پہ ہر سال دسترخان بیشتے ہیں ہر سال خدام خوضہ کے جانب سے یہاں پہ لوگوں کو روجہ آپتاری کروایا جاتا ہے روجہ کھلوائے جاتے ہیں تو اس بار کیا انتجام کیے گئے ہیں تو چلو چلتے ہیں اب لوگوں کو بتاتے ہیں اور کن کن کے جانب سے یہ پورا انتجام کیا جاتا ہے پچھلی سال کا تو نہیں بتا سکتا پر اس کے پہلے سال بھی لوگوں نے انتجام کیے تھے اور اس بار بھی انتجام کیا انتجام ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو چل کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس بار بھی انتجام کیا گیا ہے اب یہ کن کے جانب سے ہوا انتجام چلتے ہیں اور بات کر کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھے سرکار کے بارگاہ اور یہ گریب نواز سرکار کی چوکٹ اور یہاں پہ ہمیں مل چکے ہمارے رمضان میاں یہ ہمارے رمضان میاں السلام علیکم خدمت ہو رہی ہے بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ تو یہ ہر سال خدام خوضہ کی جانب سے یہاں پر لنگر ایام ہوتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور لوگوں کو آپتاری کرائی جاتی ہے تو ابھی رمضان میاں یہاں سے تھوڑا سا ان کو لنگر کر کے فیریوں میں پھر ان سے میں بات کراتا ہوں آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھئے اجمہ شریف درگا میں سب خدام خوضہ کی جانب سے یہاں پر اکثر آپتاری کرا جاتا ہے آپتاری کا انتظام کیا جاتا ہے بہت جاتا ہے پانیلی میں آیا دربار شریف میں جہاں پہ ہمیں ملے ہمارے بھائی ہمارے دوست اور خدام خوضہ تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے یہ گریم نوہ سرکار کی چوکٹ میں ہر سال یہاں پہ آپتاری کا انتظام کیا جاتا ہے روجی کھلوائے جاتے ہیں تو اس بار کن کے جانب سے ہوا انتظام تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان غریب نواز کے جانب سے خدام حضرات کرتا ہے جو بھی غریب نواز کے بارگاہ میں نظر میاز بیستے ہیں جو بھی غریب نواز کے خدام حضرات ہیں جو بھرتا غریب نواز کے بارگاہ میں تمام جتے بھی روزے رکھنے والے آتے ہیں سہری کا اعتمام ہوتا ہے لنگر کا اعتمام ہوتا افتاری کا اعتمام ہوتا ہے سارے ہمارے خوددام عجرات کے جانب سے ہے نا تو ابھی تو اور ہوگا انشاءاللہ اب روز رہے گی ہاں انشاءاللہ یہ پہلا بھرا رہتا تھا ابھی کوویڈ ڈین کو دیکھتا ہے ابھی تو پہلی کم ہے تو اس کی وجہ سے جائے گی ہے انشاءاللہ جیسے مل بڑھتی رہ گی اور بھی ہوتا رہ گا اب آیاں مانگے دن ان میں بھی ہوگا ابھی تین رمضان کو سیدہ نسال علیمین کی آپ کے سیدہ نسال علیمین کے دن کے اوپی لنگر کا تمام ہوگا میفیل ہوگی اور دس رمضان کو ماں امیل مومن خاتیہ گروہ سلام علیہ کا ہوگا اس دن جی لنگر ہوگا سلام علیہ کا ہوگا سلام علیہ کا ہوگا فتح مکہ ہوگا مولا کائنات اکتیس رمضان کو مولا کائنات کی شہدت کے جنبی لنگر کا اعتمام ہوگا سہری اعتمام پورے رمضان میں اعتمام ہوتا ہے لنگر نیاز کا سہری کا افتار کا پورے مہینے جو ہے ایک رمضان سے تیس رمضان تک کا سہری کا لنگر کا نیاز کا اور جو بھی آئیام آتے ہیں تین تاریخوں ماں ام المونی فاطمہ تزارہ سلام علیہ کا دن آگا اس دن میں محفل ہوتی ہے لنگر وغیرہ ہوتا ہے دس رمضان کو محفلی خطیق ابرہ سلام علیہ کا ہوتا ہے اس دن بھی لنگر ہے تمام ہوتا ہے پندرہ رمضان کو امام حسان علیہ السلام کا جوشنہ ہوتا ہے محفل ہوتی ہے لنگر ہوتی ہے وہ دن میں دنیاز کا ہی آتا ہے کیا بات ہے ماشاء تو مطلب یہاں مجید اس مجید میں اور پورے اعتراف کے اندر میں جتے ہوئے خودہ مجرات ہیں سب اپنے اپنے کرتے ہیں تو جیسے بڑھتا رہا تھا پورے درگا شیل میں چاروں طرف میں بارگا غریب نواز میں دستہ خان بچھائی جاتا ہے تمام ظاہری میں غریب نواز آنے والے جتنے ان کے نئے کیج میں کوئی بھیجبہ نہیں ہے غریب امیر فقیر ہندو مسلم سیخ ہے سب غریب نواز کی بارگا میں آتے ہیں غریب نواز کی بارگا میں سرکار کی بارگا روزہ افتار کرتے ہیں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ تو دیکھ سکتے ہو گائے سارے روزہ دار بیٹھے ہیں انتجار میں ماشاءاللہ اور یہ ہر ایک جگہ سے آتے ہیں گجرات بیار بنگال یا گاؤں گلی کہیں سے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ غریب نواز سرکار کی چوکٹ میں اور یہاں پہ سب کے لیے آپ تاریخ کا انتظام کیا جاتا ہے سب کا روزہ کھلوائے جاتا ہے یہ بارگاہ ہے غریب نواز سرکار کی چوکٹ ہے یہاں پہ جتنے بھی خدہ مزرات ہیں ازاد مل کر کے لنگر عام کراتے ہیں روزہ اپتار کھلواتے ہیں اور گائج دیکھ سکتے ہو گریب نواز سرکار کی چوکٹ ہے سادو آباد رہتی ہے ابھی کوویڈ نائنٹین کے دیکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو کم ہی ہے پبلک پر جتنے بھی یہ سرکار کی بارگاہ میں بہت خوبصد منجار ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ جگہ جگہ دسترخان بچھایا جاتا تھا اور بھی جیادہ بڑھ چڑھ کے یہاں پر جگہ نہیں رہتی تھی پہلے پہ رکھنے کی پر ابھی جیسے کی پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کرونا کی مہاماری چل رہی ہے اس حساب سے انتجام کم ہے پر جتنا بھی اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہ سرکار کی بارگاہ سادو آباد رہتی ہے ہمیسا ماشاءاللہ یہ دیکھیں سرکار گریب نواز کی بارگاہ یہ اور سادو آباد رہتی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں سارے خوددام حضرات کے جریے دسترخان مچھایا گیا ہے سب لوگوں کو روجہ افتاری کروایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی ویڈیو دیکھتے ہو میری بہت بہت شکریہ کہاں سے آپ موسیقی 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 ہے کہ ان سے کام لے لیتے ہیں اچھا تو مطلب ایک مہینے تک کیا بولتے ہیں continue سہری سہری اور کیا کہتے ہیں افتاری دونوں کراتے ہیں خدام حضرات بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں آج ہمارے حاجی صاحب سے بھی ملواتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سارے خدام حضرات ہیں سب انہی کے جانب سے ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں لنگر ایام کرائے جاتا ہے اور افتار پارٹی کرائے جاتی ہے تو آپ بھی سامل ہوگا اس میں افتار پارٹی میں یہ گریب نماز کا کرم نہیں تو کیا ہے تو مطلب ہر سال آپ لوگ کراتے ہیں تو یہ جو سہری کا وقت ہوتا ہے سہری کے وقت کون لوگ کراتے ہیں یہ افتار میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ جتنی بھی میں نظر ڈا رہا ہوں درگاہ شریف کے پاس میں ہر جگہ دستر کھان بیچے ہوئے ہیں سب خدا مزرات کی جانب سے ہوتا ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی جتنے بھی جائرین آئے ہیں یہاں پر بھی ان لوگوں کے لئے انتجام کیا گئے ہیں تو یہاں پر کچھ جائرین بیٹھے ہیں ان سے جانکاری ہم تھوڑی بات کریں گے کیسا لگتا ہے جمیش شریف میں روجہ رکھ کے اور افتاری کر کے یا روجہ سہری کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ سمجھ لوگ کی ہم جلد سکندر بیٹھے ہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے گریب نوازلکار کی چوگٹ میں یہ تو قسمت والوں کی بات ہوتی کہ اجمیش شریف دربار میں آتے ہیں اور یہاں پر روجہ روجہ افتاری کھولنے کا موقع ملتا ہے نا تو یہ یہ جو افتاری ہو رہی ہے روجہ کھلوایا جا رہا ہے یہ آپ کی جانب سے ہے خدا میں خالیہ حضور غریب نواز کی جانب سے ہیں ہمارے مغرب جی ساڑھے ہاتھ سو سال سے سب تک آ رہے ہیں لنگر جاری ہے حضور غریب نواز کے دربار کا یہی رمضان میں نہیں بارہ مائنے ہوتا حضور غریب نواز کے دربار میں لنگر کیا بات ہے ماشاءاللہ ملتا ہے سیری ہو افتاری ہو اور جتے بھی اُرس ہوتا ہے فلسپہ راشدین کے بنجتن پا کے علی بیت کے غریب نواز کے اس سب حضور خدا میں خاجہ کی جانب سے ہوتا ہے جی تو ملتا ہے یہ کہ غریب نواز سرکار کی چوکٹ میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا سبحان اللہ ملتا ہے کوئی بھوکا سوکے اُڑ جائے گا پر بھوکا رہ نہیں سکتا کیا بات ہے ماشاءاللہ جی فرمائیے یہ دسترخان بزرگاری نواز کے نام صوف ہے اور یہ دسترخان ہمارے بزرگ لگاتے آ رہے ہیں یہ جو ظاہرین ہمیں نظرات پیش کرتے ہیں اسے دسترخان لگتا ہے تو جتنے بھی خردہ مجھ رہا تھے جتے بھی چھوٹے موٹے بڑے فیسٹیول اجمے شریف میں ہوتے ہیں وہ سارے خدام حضرات انجام دیتے ہیں جتے بھی پروگرام ہوتے ہیں اسلامی حضور غریب نواز سے خدام حضرات ہی انجام دیتے ہیں بہت بہت شکریہ اور یہ سلسلہ چلتا ہے چلتا رہے گا بلکل قیامت تک چلتا رہے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دسترخان حضور غریب نواز کے دربار میں جو خدام حضرات ان کو حضرانہ پیش کرتے ہیں جسے دسترخان لگایا جاتا ہے جی 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر میں جیسے کہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ قریباً دو ہزار سے بھی زیادہ خدام حضرات موجود ہیں سارے لوگ مل کے کرتے ہیں یہ آپ میں کوئی کوئی سمجھائیے جی 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 بھی خدام حضرات ہیں سب ایک زیادہ حضرات خاجہ پپردین گردیزی کے اولاد ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی خانکہ مانی جاتی ہے یہ مرکز اہل سنت دنیا کا سب سے بڑا مرکز اہل سنت اور جماعت کا حضر قریب نواز کا استانہ اس سے بڑا مرکز کو ہندوستان میں دنیا میں نہیں ہے ہی نہیں مرکز اہل سنت بہت بہت شکریہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل گئی کی دربارے قریب نواز سے تو گائز فانیلی اب پارٹ ٹو آئے گا جو کہ پارٹ ٹو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کی رمضان کیوں اور کیسے منایا جاتا ہے تو پورا ویڈیو کنٹین دیکھنا تاکہ سمجھ میں آئے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کر دینا تاکہ میرا بھی حوصلہ ابزائی ہو تو ویڈیو پھر بنانے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ بھائی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں